بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر نمبر ففٹین اور لیکچر نمبر ففٹین میں آج ہم سیکھیں گے سنس اور فور کو استعمال کرنا ٹھیک ہے جی اب سنس اور فور کو استعمال کرنے کے لئے ہم جو ہے ٹینس جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیف ٹینس پاسٹ پرفیکٹ پروگریسیف اور فیچر پرفیکٹ پروگریسیف پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے present perfect progressive tense اب دیکھیں present perfect progressive tense ہے کیا میں آپ کو ابھی یہاں پر ہی بتا دوں present زمان حال کو کہتے ہیں perfect مکمل progressive جاری جو continue رہے اب دیکھیں ایک ساتھ یہ تینوں کام یا دو کام perfect یعنی مکمل بھی ہو progressive means جاری بھی ہو یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر کام مکمل بھی ہو اور پھر جاری بھی ہو یہ اصل میں since اور for کی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی کام آپ نے شروع کیا ہے start کیا ہے یعنی start کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے اس وجہ سے ہم اس کو perfect progressive کہتے ہیں perfect اس لیے کہا جاتا ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے کام start ہو چکا ہے یعنی complete نہیں ہوا پر کام کی جو شروعات ہے وہ complete ہو چکی ہے اب وہ کام آگے چل رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو perfect کہتے ہیں اور progressive اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی جاری ہے اب وہ کتنے بھی time کے لیے جاری ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے دو سال دس سال جتنا بھی time ہو اب اس time کو شروع کرنے کے لیے ہم since and for کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ since کہاں پر استعمال کریں گے since استعمال کریں گے جی with exact name of time یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وقت کا نام ہوتا ہے اور for جو ہے with unknown time جہاں پر وقت کا نام نہ ہو سم طریقے سے جیسے ہمارے exact نام ہوتے ہیں اور ایک pronoun ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو exact نام ہمارا الگ سے ہوتا ہے جس نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں اور ایک pronoun ہوتا ہے جس نام سے ہم کسی کو بھی پکار سکتے ہیں so same happens here کہ since جو ہے وہ time کا exact نام جو ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے اور for جو ہے وہ unknown time کے ساتھ اب کیسے میں آپ کو example دے کے سمجھاتا ہوں دیکھیں since استعمال کریں seven o'clock یا seven pm میں نے صرف ایک example دیا ہے مگر یہ جو بارہ گھنٹے ہیں دن کے اور بارہ گھنٹے رات کے اس میں ہر گھنٹے کو ایک نام دے رکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا جیسے ابھی اگر صبح کے سات بج رہے ہیں یا شام کے ساتھ بج رہے ہیں تو یہ وہ exact time ہے ان بارہ گھنٹوں کا ٹھیک ہے same طریقے سے اگر ہم دیکھیں since استعمال کریں گے morning, evening, noon, afternoon parts of the day are night اب دن کے اور رات کے حصوں کو ہم نے exact ان حصوں کو نام دے رکھا ہے جیسے morning morning exact ایک حصہ ہے دن کا جیسے ہم صرف صبح کے وقت ہی کہہ سکتے ہیں morning کہہ سکتے ہیں ہم 11 یا 12 بجے کے بعد ہم morning نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی same طریقے سے اگر 12 کے بعد ہم اس کو morning بھی نہیں کہہ سکتے اس کو evening بھی نہیں کہہ سکتے اس کو پھر ہم noon کہتے ہیں اور پھر دو بجے تک وہ noon رہتا ہے دو بجے کے بعد وہ afternoon میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے morning evening noon afternoon night late night midnight dawn etc یہ سارے جو 24 گھنٹے کا ہمارا پورا دن ہوتا ہے اس کو ہم نے exactly نام دے رکھے ہوئے ہیں تو ان حصوں کے لئے بھی ہم sins کو استعمال کریں گے اس کے بعد دنوں کے نام ہیں monday tuesday وینز ڈے تھرز ڈے فرائی ڈے سیٹر ڈے یہ ایک exact نام ہے نا ہم ان نام کے ساتھ ان کو پکار سکتے ہیں ہم منڈ آج اگر for example monday ہے تو ہم آج صرف monday ہی کہیں گے اس کو tuesday تو نہیں کہہ سکتے یا فرائی ڈے تو نہیں کہہ سکتے یا تھرز ڈے تو نہیں کہہ سکتے تو یہ وہ exact نام ہے وقت کا سیم طریقے سے مہینوں کے نام ہیں مہے جون جولائے بالکل اسی طریقے سے اور سالوں کے بھی نام ہیں 2021 چل رہا ہے پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو یہ 1947 یا 2021 21 جو ہے وہ بھی exact سالوں کے نام ہیں اب آپ ان سب میں دیکھیں کہ وقت کو exactly نام کے ساتھ بکھارا جا رہا ہے ان 12 گھنٹوں میں بھی ہر گھنٹے کا ایک نام ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک بجے دو بجے بارہ بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے وغیرہ وغیرہ سیم طریقے سے دن کے حصوں کو بھی آپ نے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے اس کو بھی آپ نام کے ساتھ پکار رہے ہیں پھر منڈے ٹیوزڈے آ جاتا ہے وینسڈے آ جاتا ہے میہ جون جولائے مہینوں کے نام دنوں کے نام سالوں کے نام اچھا اس کے بعد سنس جو ہے اور بھی ایک جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی لاسٹ کا ورڈ آئے پریویس کا کمنگ کا نیکسڈے کا نیکسڈ کا اب ان لفظ کے ساتھ یعنی لاسٹ کے ساتھ اگر ڈے آ جائے نائٹ آ جائے ویک آ جائے منت آ جائے یئر آ جائے یا پریویس کے ساتھ جو ہے آپ ڈے کا ویک کا منت کا یا ہور کا یا کمنگ یا نیکسڈ کے ساتھ آپ ڈے کا نائٹ کا اور ویک کا منت کا یئر کا منشن کریں تب بھی آپ سنس کو استعمال کریں گے فر ایکزامپل آپ کہتے ہیں لاسٹ ڈے لاسٹ ڈیر لاسٹ منت لاسٹ نائٹ یا پریویس نائٹ پریویس ڈے کمنگ نائٹ کمنگ ڈے نیکسڈ ڈے اب ان تمام کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ سنس کو استعمال کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک 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 دن کے حساب سے جیسے فر ایکزامپل اگر میں کہتا ہوں لاسٹ ڈے تو لاسٹ ڈے کا مجھے پتہ ہے کہ لاسٹ ڈے گونسا تھا تو وہ ایک ایک زیکٹ میں آ جاتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو سنس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد اب آتے ہیں فور کی طرف اب بالکل اُلٹ ہے ان تمام جو سنس کے یوزیجز ہیں ان کے اُلٹ ہے فور یعنی جہاں پر وقت کا نام نہ ہو اب سیون او کلوک جو ہے میں نے اوپر اوپر لکھا ہے سنس کے ساتھ اب وہی سیون آورز میں نے کر دیا یعنی سات گھنٹے اب سات گھنٹے کون سے ہمیں نہیں پتا آٹھ گھنٹے گھنٹے کون سے ہمیں نہیں پتا پر اگر جب ہم کہتے ہیں سیون او کلوک تو ہمیں پتا ہے یا سیون اے ایم ہمیں پتا ہے سیون پی ایم ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ بارہ گھنٹوں میں چاہے وہ رات کے ہوں یا دن میں ہوں وہ اگزیکٹ ٹائم کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ساتھ بج رہے ہیں فر ایکزامپل پر سیون آورز ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ سیون آورز یا سات گھنٹے بج رہے ہیں ٹھیک ہے اب سات گھنٹے کون سے بج رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا رات کے دن کے ٹھیک ہے تو that is how کہ فور ان نون ٹائم کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر ان بارہ گھنٹوں یا چوبیس گھنٹوں کے لئے سیم طریقے سے دنوں کے نام اگر ہم نہیں لیتے جیسے ہم نے اوپر دنوں کے نام لیے تھے کہ منڈے ہے ٹیوزڈے وینس ڈے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں ون ڈے ٹو ڈے ٹری ڈے فور ڈے فائف ڈے سکس ڈے یا ٹین ڈے یا ہنڈر ڈے جتنے بھی ہم کہہ رہے ہیں مگر وہ اگزیکٹ نام نہیں ہے ان کا شیم طریقے سے منٹس کا بھی اور سالوں کا بھی ٹری منٹس وغیرہ یا ٹین یئر سی ٹی سی یعنی آپ ایسا سمجھ لیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں جون سے یہاں پر پڑھ رہا ہوں تو وہ سنس میں آ جائے گا پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں دو منٹس سے یہاں پر پڑھ رہا ہوں تو وہ فور میں آ جائے گا کیونکہ وہاں پر کون سے دو منٹس فور کے لیے ہم نے کچھ نہیں پتا مگر وہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنس جون تو ہمیں پتا ہے کہ ایکزیکٹ جو منٹ کا نام ہے وہ جون ہے ٹھیک ہے جی تو یہ usage ہے since and for کا جب آپ present perfect progressive یا past perfect progressive یا future perfect progressive میں ان کو استعمال کرتے ہیں آگے چلتے ہیں has been اور have been آپ کے helping verb ہیں present perfect progressive tense کے لیے ٹھیک ہے جو ہمارا main topic ہے present perfect progressive tense اس کے helping verb دو ہیں has been have been subject فارمولا آپ کے سامنے subject لگائیں گے has been آئے گا یا have been آئے گا subject مطابق singular کے ساتھ آپ has been استعمال کریں گے یعنی he sheet اور any singular name کے ساتھ باقی کے ساتھ آپ have been کو استعمال کریں گے یعنی I, you, we, they اور more than two names کے ساتھ آپ have been کو استعمال کریں گے verb کی fourth form آئے گی کیونکہ یہ progressive ہے continuous ہے تو verb کی fourth form ہی آئے گی plus object and plus time time کا یہاں پر مطلب ہے since and for کا example اگر آپ دیکھیں I have been suffering from stomach problem since 2017 ٹھیک ہے یعنی میں میدے کے problem سے یا مسئلے سے سفر کر رہا ہوں 2017 سے ٹھیک ہے اب یہاں پر since ہم نے استعمال کیا ہے 2017 تو 2017 exact سال کا نام ہے اس وجہ سے ہم نے since استعمال کیا اور آگے اگر آپ دیکھیں I have been suffering I کے subject ہے have been آپ کا auxiliary verb ہے suffering verb کی fourth form ہے ٹھیک ہے میں نے highlight کر رکھے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے پھر ہے you have been cheating us since morning they have been waiting since monday we have been studying since five o'clock اگر meaning کے مطابق آپ اس کی meaning نکالیں گے تو یہ ہوگا we have been studying since five o'clock یعنی ہم پانچ بجے سے پڑ رہے ہیں meaning اگر آپ ان sentences کے نکالیں گے وہ تو اس طریقے سے ہوگی کہ ہم پانچ بجے سے پڑ رہے ہیں ہم منڈے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں تم ہمیں صبح سے دھوکہ دے رہے ہو تو اس طریقے کے کچھ meaning نکلے گی اس کی وہ دس سالوں سے جو ہے کار چلا رہا ہے یا ڈرائیونگ کر رہا ہے اب یہاں پر جو فور ہم نے استعمال کیا وہ کون سے ٹین ڈیرز ہیں اس وجہ سے ہم نے فور کو یعنی unknown time ہے اس وجہ سے she has been trying for five days پانچ دنوں سے وہ کوشش کر رہی ہے اب یہاں پر بھی ہم فور لگائیں گے کیونکہ five days کون سے ہم نہیں پتا احسن has been preparing for months مہینوں سے وہ کوشش کر رہا ہے یا تیاری کر رہا ہے یہاں پر بھی ہم نے فور کو استعمال کیا اس کے بعد ہے it has been raining here since last night یہاں پر since آئے گا کیونکہ last جو میں نے آپ بتایا last coming previous next اس کے ساتھ ہم since کو استعمال کریں تو it has been raining since last night یعنی کل رات سے یہاں پر بارش ہو رہی ہے آگے چلتے negative بناتے negative بنانے کا بالکل same formula ہے کہ آپ not کو استعمال کریں مگر کیونکہ یہاں پر دو auxiliary verb ایک ساتھ آرہ آئے law since last two years and she has not been taking it serious for years میں اس وجہ سے جلدی کر رہا ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو بہت لیندی ہو جائے گی آپ meaning کے مطابق فارمولاز کے مطابق اس کو پاس کر کے اس کی پر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آر sorry it has not been working for and then آگے چلتے ہیں interrogatives کی طرف interrogative بنانے کا بھی بالکل سیم طریقہ ہے کہ جب آپ has اور have کو سبجٹ سے پہلے لگائیں گے کیونکہ سوالیا بنتا ہی ایسے ہے کہ آپ helping verb کو سبجٹ سے پہلے لگاتے ہیں جیسے یہاں پر has اور have کو ہم نے پہلے لگایا پھر سبجٹ پھر been آئے گا has been پورا نہیں بھائے جائے گا have been سبجٹ سے پہلے پورا نہیں آئے گا صرف has یا have کو لگائیں گے پھر سبجٹ آئے گا verb کی وہی فورت فارم آئے گی object and time and question mark then آپ example دیکھ سے بزنس کر رہا ہے has been working there for five months کیا وہ وہاں پر پانچ مہینوں سے کام کر رہی ہے have been waiting for him since last two hours have they been treating us since noon and have I been wasting my time since Wednesday ٹھیک جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں has it been raining for two hours اس کے بعد آتا negative and interrogative interrogative or negative یعنی سوالیہ اور انکاریہ ساتھ میں سیدھی سی بات has اور have سبجٹ سے پہلے آئے گا کیونکہ سوالیہ بنانا پھر سبجٹ آئے گا پھر not آئے گا پھر been آئے گا verb کی fourth form object plus time and plus question mark آئے گا سیم طریقے کار ہے صرف آپ کے helping verbs جو ہیں auxiliary verbs جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں جیسے یہاں پر example لیکھیں have not been keeping my words since last year کیا میں پچھلے سال سے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا ہوں جو میں نے کہا سیم طریقے سے دوسرا ہے have you not been looking for your mobile for two days کیا تم اپنا mobile نہیں دھون رہے دو دنوں سے دو دن سے have they not been misguiding us for years have we not been receiving them warmly for three days has he not been mistaking for six months has she not been investing in crypto since 2020 have you not been progressing for five years and that's all اب دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ہم نے negative interrogative affirmative جو بھی present perfect progressive میں بنائے ہیں ان میں یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ helping verbs ٹھیک main important چیز ہوتی ہے کسی بھی tense کے auxiliary اور main verb کو یاد رکھنا اب کیونکہ یہ present perfect progressive ہے progressive ہے اس وجہ سے verb کی تو fourth form ہے کہ that is understood but changing جو ہوگی helping verbs یعنی auxiliary verbs جو present perfect میں ہم استعمال کر رہے ہیں present perfect progressive میں وہ ہے has been or have been آگے جو next ہمارا topic آئے گا past perfect progressive میں آپ خود گھرز کیجئے گا کہ کون سا آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو last میں finally میں آپ کو کہوں گا kindly subscribe my youtube channel and like my facebook page and learn جو نام ہے میرے page کا اور youtube channel کا learn english with وزیر علی جرور next ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ